الحمدللہ رب العالمين وَلَا قِبَتُ لِلْمُتَّقِينِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُسَلِيمِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اجمعین اما بعد فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَانْكِهُ مَا تَعْبَ لَكُمُ مِنَ النِّسَاءِ مَسْنَا وَسُلَاسَا وَرُبَعَ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدًا صَدَقَ اللَّهُ لَذِيمِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَا عَلَى النَّبِيِ یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا صلات و السلام علی کے یا رسول اللہ عزیزم انسان دے خالق نے انسان دے متعلق قرآن پاک اچھ باس کی تھی یعنی قرآن دا موضوع انسان ہے پورا قرآن انسان دے نفسیات انسان دے چاروں طرف قرآن دے موضوعات جڑے کو گم دے گو یعنی ہر کتاب کا کوئی موضوع ہوندھا ہے قرآن دا موضوع انسان انسان دے اخلاقی ظاہری باطنی معاشی سیاسی سماجی اور دینی زندگی اُتِ قرآن گفتگو کر رہا ہے اور راستِ دا تعیل کر رہا ہے عبدی توجہ ہے عبدی توجہ ہے قامل توجہ نارک مصلاح آپ سمجھو گے پھر مزا ہے تو اللہ نے انہیں ویچ انسان اُتنی گفتگو فرمائی ہے کہ انسان کیا ہے انہیں چونکہ ایک آیت بچہ اللہ پاک انسان دی طبیعت دے بارے ارشاد فرمائے دیں بھٹا میں انتر پنکھے دی ضرورت نہیں ہے پنکھے دی ضرورت نہیں ہے ہوئی گی تو میں خود کا مانگا آپ میری بات سمجھیں اللہ فرمائے دیں سُینا لِلَّاسِ حُبُ الشَّحَوَاتِ مِنَ النِّسَافِ وَالْقَنَاتِيرِ الْمُقَنْتَرَةِ مِنَ الزَّهَبِ وَالْفِضَّةِ کہ انسان دے کل بچ اُدھِ دِل وَالْفِضَّةِ اللہ پاک نے عورت دی سونے چاندی دی یعنی مالو دولت دی محبت ودعیت فرمائیے اُس دے دل نو اِس محبتنا زینت مخشی زُینا لِلَّاسِ حَائَرَةِ کہ لوگانوں لوگان دے دلانوں اللہ نے عورتان دی محبتنا زینت بخشی ہے یعنی انسان دے دل وچ مرد دے دل وچ عورت اور عورت دے دل وچ مرد واسد چاہت بناڑ آلے نے بناڑ لگیں رکھ دیتی ہے لہذا اِلَا انسان دا اٹریکٹونا عورت دی طرف کے غیر طبعی نہیں ہے اِئے طبعی ہے انہوں کیوں رکھے اللہ نے اس واجتے کہ اِدِ نَاڑ خالق نے نسلِ انسانی دی بڑھوطری دا سامان کرنا چونکہ ایک سبب ہے نسلِ انسانی دی بقا دا اور بڑھوطری دا اور نشرو نما دا تو اللہ تعالی نے مرد اور عورت دے دل وچ محبت رکھے تو اس ضرورت جیسا کہ کھانا روٹی گوئی کھانا کھانا غیزہ انسانی بدن دی ضرورتیں اور غیر فطری نہیں اگر کسے بندن بوکھ لگ دیئے تھی وہ غیر فطری تھی نہیں فطرت تا تقاضی لگ دیئے لیکن جس طرح بوکھ لگنے تبا کسے بھی بھی روٹی اٹھا کے کھا لینا جائز نہیں نا اس طرح اگر آپ نے عورت دی طلب محسوس ہو دیئے تو خود واسطے شریعت میں کچھ حدود اور قیود دا اعلان کی تا ہے کہ یہ نہیں کہ یہ بھی ہی روٹی لب جائے تو کھا لیں یا اللہ فر بندے کی کرنہ محبت تے تُو رکھیئے تو فرمایا فن کے ہوگو نکاح کرتا ہے آپ نے سمجھا ہے کیا کرو نکاح کرو فن کے ہو نکاح کرو یہ حکم ہے فلاں کام کرو تو اللہ نے حکم فرمایا فن کے ہو نکاح کرو نال فرمایا ایک اور آیت اچھا لا تقرب الزینہ زینہ نہ کرو فن کے ہو نکاح کرو انہی راستہ متعین ہو گیا کہ اے اس پاس سے نہیں جانا اے اس پاس سے جانا تھوڑا سنو سمجھ لینا کہ دین تقاضہ کی کرتا ہے فرمایا فن کی ہو نکاح کرو زنا نہ کرو اللہ اے عزیز من اے وہ چیزہ نے جنہ اوتے عجد ماحول میں سب تو زیادہ گفتکو ہونی چاہیے نہ کرو کرو نہ کرو نہ یعنی لگن کرے کرو امر بالمعروف اے کرو اے نہ کرو تو دو چیزہ بیان کرتی ہیں اے نہ کرو اے کرو اور پھر منبی پاک نے دی شرعہ کر دیا تفسیر کر دیا ارشاد فرمایا ان نکاح من سنتی نکاح میری سنت ہے میرا راستہ ہے فمن رغیب ان سنتی فلیس مننا جو نکاح سے بھاگے وہ ہم میں سے نہیں سوال لاکھ نبیانی سنتے نکاح کرنا صرف ایک نبیانی سنت نہیں اے سوال لاکھ امبیانی سنت ہے اللہ نے انسان زمین تے اتارن تو پہلا جنت انسان دا نکاح فرمایا حضرت آدم اور حضرت حووہ انہ دا جنت وچھ خالق اکبر میں نکاح فرمایا جدو حضرت آدم علیہ السلام دی اما عوان اللہ نے پیدا فرمایا ساڑی مانو تو انہ دا نکاح فرمایا اور جدو نکاح ہو گیا تو حکم فرمایا اے آدم اپنی بیوی دا حق مہر ادا کرو تو عرض کی تھی مولا میں جنت وچھ کڑی چیز تھی کمی ہیں جنہوں حق مہر ادا کرا تو اللہ رب العزت نے رشاد فرمایا کہ میرے آخری نبی محمد مصطفیٰ نے بیس مرتبہ درود پڑھ دے ہو ٹوٹ وٹا حق مہر ادا ہو جائے تو اولاد او چیزان بڑیاں پیاریاں لگ دیا نے جیڑیاں ماما نو حق مہر اچھ دی دیا انمت جانگا وہاں یا کوئی ایسی چیز جائے تو درود کائنات دے ہارے انسان دی مام محبا نو اے حق مہر اچھ دیتا ہے لہٰذا اولاد درود پڑھ دی جاندی یہ پڑھ دی روے گی کہ آمد تک درود شریف پڑھ دی جاندہ رہا آپ نے مسئلہ سمجھ جاگئے جی حضرات محترم یاد فرما دی اور سمجھ لی جی نکاہ دے موقع تے نکاہ دے مسائل اور فضائل نو بیان کرنا یہ سنت ایبتان کو اٹھنے سامنے بیان کرنا کہ نکاہ دے موقع تے انہم مسائل اور فضائل نو بیان کرنا یہ رسول اللہ سرکار دی سنت مبارکہ ہے اور خطیب دا حق کے جڑا نکاہ دا خطبہ پڑھے او انہیں چیزیں بیان کرنا فرمایا نکاہ میری سنت ہے اور بلکہ رسول اللہ نے کہا اور حلی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان نکاہ شطرال ایمان ایمان دے اگر دو ہی سیکیتے جان عطوات تو رسول اللہ نے فرمایا عطا ایمان نکاہ ایک صحابی نے رسول اللہ کی حدود کی تھی یا رسول اللہ میرے تو غربت بڑی سائیان دے ہر گام پہ جھکمت ہے یا رسول اللہ میں معاشی تنگیدہ شکارا ذرکار نے فرمایا نکاہ پڑھا اللہ نکاہ دی برکتنا تیری معاشی تنگیدور فرما دے تیری معاشی تیرے رزق کے جو رکابتیں نکاہ کرنے اللہ دور کر دیتے ہیں پھر جدو اللہ اولاد دن دے تیرے اللہ اور رزق کے جزافہ فرما دے اور جدو بندہ ازدواجی تعلق تو بعد عورت ماں بڑھ دی تو میرے نبی پاک سرکار نے فرمایا جدو عورت ماں بڑھن لگیا اس نو درد ہوتی ہے میرے نبی فرما دے ایک ماری درد دے اللہ اس عورت نو حاجدہ ثواب عطا فرما دے اللہ تو فرمایا فن کے ہو نکاہ کرو لیکن فقط اے 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 امر فرما کے آیت ختم نہیں ہوئی فن کے ہو پہلا لفظ پس نکاہ کرو اگے فرمایا ما تابا لکھو نکاہ کرو اوہ بندے جنہ کوئی طاقت ہے طاقت مراد کیے حقوق زوجیت ادا کر سکنا ہوئے نان اور نفقہ یعنی گھر بھی دے سکنا ہوئے تو خرچہ بھی دے سکنا ہوئے اوہ بندہ نکاہ کرے اوہ دے اوہ نکاہ کرنا فردے جتنی دیر تک انسان کو گھر اور پروٹیکشن اور خرچ دین دی صلاحیت نہ موجود ہوئے اوہ دے اوہ نکاہ کرنا فرض نہیں ہوتی نکاہ کرنا مرد ہوتی ہے اسے وقت فرض ہو جاندہ ہے جتو وہ گھر بھی دے سکتا ہوئے خرچہ بھی دے سکتا ہوئے اور اپنی بی بی دی حفاظت بھی کر سکتا ہوئے عورت نے مرد دی پروٹیکشن بھی ضرورت ہوتی لہذا پروٹیکٹ کر سکتا ہوئے تو پھر نکاہ کریں پھر فرمایا آگے آیت ختم نہیں فرمایا منن نساء نکاہ عورت نہ لو سکتے بڑے لفظ واضح نے فنکہو ماتابا لکم منن نساء نہ مرد نہ لو سکتا ہے نہ ہجڑے نہ لو سکتا ہے منن نساء دا مطلب یہ وے کہ صرف وہ دے نہ لو سکتا ہے جدہ تعلق جن سی اعتبار نہ لہا عورت نہ لو چودہ سو سال پہلے دین نے اس کی بضاعت کر دی تھی کہ نکاہ فقط مرد یا عورت نہ ہو سکتا ہے پھر انشاءت فرمایا آجی آیت ختم نہیں ہوئی مسنا دو کر دو کر سکتا ہے آجی آیت ختم نہیں ہوئی فرمایا اگر تون خوف ہوئے کہ تسی دو بی بیگم اچھ عدل نہیں کر سکتا ہے اگر تون خوف ہوئے کہ تون اٹھے گڑو عدل نہیں ہونا تو پھر ایک کی کریا ہے صرف یہ خوف پیدا ہو جائے کہ میں عدل جوگہ نہیں تفرمایا فواہدہ مرد کی کریا کیونکہ دو بی بی ہیں درمیان عدل قیم کرنا لازم ہوندہ ہے عدل تون کی براد پیار بھی کو جا کریں خرچہ بھی کو جا دے وے گھر بھی کو جا دے وے ٹائم بھی کو جا دے اور ایک وہ مسئلہ ہے بس لی آیت بندے پڑھ لیں دن میں دو کر لو ترہ کر لو چار کر لو قرآن اجازت دینتا ہے میں کیا آیت پوری پڑھو اے اس بندے نیجازت تے جو عدل کر سکتا ہوئے تھے جو عدل نہیں کر سکتا تھی پھر اجازت نہیں پھر ایک کی تو جتنی مہنگائی ہوگی یہ انہیں ایک نال عدل ہو پہ بھی تے بھی بڑی گالی کیاں دے جتنی مہنگائی ہے انتے بھائی ایک کا عورتنا لگی عدل کر لہو تو ماشاءاللہ سبی بڑے اے مرد بندے ہیں وہ توجہ ہونا بھائی فرمایا اگر دون خوفے کہ تُسی عدل نہیں کر سکنا پھر ایک کرو اور ایسا ہے رسول اللہ نے